دوستو نمسکار پھر سے آپ کا سواگت ہے ایک نئے ویڈیو کے اندر کا جس میں ہم پڑھیں گے ایک پویتر دیو سکروار کے لیے ویچار حتی سکروار کے لیے ویچار پڑھنے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ پویتر یعنی پویترتہ کا ارث کیا اور سکروار کیسا دن ہے تو سکروار پویترتہ کا دن ہے تو چلتے ہیں ہم ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے پویترتہ کی اور یعنی شکروار کے ویچار پڑھنے سے پہلے ہم پویترتہ کا ارث دیکھ لیتے ہیں ان کی پریبانسہ دیکھ لیتے ہیں تو بنے رہیے ویڈیو پر ہوئے اس چینل پر پہلی بار ہو تو دوستوں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح پویترتہ ایک سمائی تھا جب ہم سبھی سانت پویتر تھے پرانتو پویتر ہونے کا ارث کیا ہے اور تب ہمارا آجرن کے ساتھ اے پویترتہ ہمیں جکٹنے والی جنجیر ہے جکٹنے والی جنجیر کیا ہے تو اے پویترتہ وکاری بنانے والی رکھ سی ہے وکاری کون بناتی ہے اے پویترتہ اور ایسا سرپ ہے جو ہمیں ڈسکر اتنا بےہوس کر دیتا ہے کہ مانو ہم سبت اے گیانی وے مرچی تو تو ہمیں کون ڈسٹا ہے اے پویترتہ ڈسٹی ہے کون ڈسٹی ہے ہمیں اے پویترتہ پویترتہ ہمیں مکتی دلاتی ہے پویترتہ ہمیں مکتی دلاتی ہے لیکن اے پویترتہ ہے جو ہمیں ڈسٹ لیتی ہے سرپ کی طرح پویترتہ ہمیں مکتی دلاتی ہے یہ ہمیں گیان پویترتہ ہمیں گیان سانتی خوشی سکتی اس لئے کھجانوں کی کنجی بینٹ کرتی ہے اس لئے کھجانوں کی کنجی کون بینٹ کرتی ہے تو پویترتہ پویترتہ اتنی احملی نرالی اور سکتی صالح ہے کہ اس کے لئے ہمیں مرنا پڑتا پویترتہ کے لئے ہمیں اپنے پرانی وقتی تتہ پرانی وکاروں کو جو ہماری ابین بن چکے ہیں نشٹ کرنا پڑتا اور مکہ پانچ وکار مکہ کتنی وکار ہے تو پانچ وکار کون کون سے کام کروت لوب موہر اور انکار یہ پانچ وکار ہے پویترتہ کا پرکاش ایسا ہے کہ رنگ لنگ جاتی دارمینگ آستہ آدھی کی سیمہ یہ میں باندھ نہیں سکتی بلکہ ہم بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں تا ہر معنیوں کا اپنے بھائی کی روپ میں انبھو کر سکتے ہیں پویترتہ اس کی سکتی ایسی ہے یعنی پویترتہ کی سکتی ایسی ہے کی کام کرود آدھی وکاروں کی اگنی ہے جو کیا ہو جاتی ہے بجھ جاتی وہ اس کے سطح پر پویتر اور سیتل پہم ابر اٹھتا ہے یہ سکتی ہے کہ پویترتہ دارن کرنے سے ہی ہم سچ مچ پرماتمہ یعنی ایسور کے سمیے آ سکتے ہیں تو چلتے ہیں اب یہ تو ہو گئی پویترتہ کی پریبانسہ اب دیکھتے ہیں پویترتہ کے لئے ویچار کیا کیا یعنی ایک پویتر دیوست سکروار کے لئے ویچار کیا کیا پہلا ویچار ویچار ہی سبھی کرموں کے بیج ہے ویچار جو کیا ہے ویچار سبھی کرموں کے بیج اس لئے مجھے صرف اچھے اور صد بیج ہی بونے چاہیے جن سے سرسٹ پھل پرابت ہوں گے یعنی کی ویچار اج ویچار سبھی کرموں کے کیا بیج ہے تو ہمیں صرف اچھے بیج بونے چاہیے تاکہ ان کا پھل بھی اچھا ہی پرابت ہو جیسے کہ ہم کوئی پیڑ بتیں آم کا پیڑ بوائیں گے تو آم ہی پرابت ہوں گے تو میٹھے پھل پرابت ہوں گے اور اگر نیم کا بوائیں گے تو کڑا فلی پرابت ہوگا اس لئے کہا گیا کہ ہم سبھی کرموں کے بیج ہے جو ویچار ہے اور ہمیں صرف اچھے بیج بونے یعنی کی اچھے ویچار رکھنے ہیں سیکنڈ نمبر اے ستیتہ پر آدائیت سنبند ریت کی نیو پر بنے بون کے سنبان ہے اے ستیتہ اے ستیتہ پر آدائیت جو سنبند ہوتے ہیں وہ ریت پر بنی ہوئی ریت کی نیو پر بنے ہوئی بون کے سنبان ہوتی ہے جو کبھی بھی نشٹ ہو سکتی ہے اگر ہم ستیتے سے چھپتے ہیں تو اس کا عرض ہے کہ ہم آوشیہ ہی اے ستیتہ کا سنگ کر رہے ہیں یا اے ستیتہ کی کپکس لے رہے ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہی ہے تو ہر ایک ہی ویشیستائیں دیکھیں اگر آپ کو کچھ چھوڑنا ہی ہے تو کمجوریاں چھوڑ دیکھنا تو دیکھو خود کی پرتے کی ویشیستائیں اور اگر کچھ چھوڑنا ہے تو کمجوریاں کو چھوڑو خود کی اگر آنکھیں آتما کی کھڑکیاں تو کیا آپ اپنی آنکھیں سچ رکھتے ہیں گندی کھڑکیوں کا عرض ہے کہ آپ کے پاس چھپانے کے لیے کچھ ہے چٹا نمبر یہ دی میں اپنے سارے لیندین ایمانداری سے کرتا ہوں تو مجھے کبھی بھی بیعکان بھو نہیں ہوگا چلتے ہیں نیکسٹ برائی کا چندن کلنے یا برائی سے ڈلنے سے برائی من میں گر کر جاتی ہے اس لئے برائی کا چندن نہیں کلنا چاہیے جہاں پریم نہیں وہاں سانتی نہیں کیونکہ جہاں پریم سے نہیں رہتے ہیں وہاں سانتی بھی نہیں آسکتی ہے جہاں پریم نہیں وہاں سانتی نہیں جہاں پویترتہ نہیں وہاں پر پریم چلتے آگے نائنٹ نمبر نیٹکتا تتا گونہ ہیرے رتنوں سے بھی ادھگ ملیوان ہے یہ منوشے کو سنتوشتی پردان کرتے ہیں تتا اس سے پربو پریئے و لوگ پریئے بنا دیتے ہیں دس نمبر بھی جس وقتی نے پرسنسا کرنا تو سکھا پرندو ایرشا کرنا نہیں سکھا وہ اتن دی باگی سالی ہے یارہ نمبر جیسے اہم باو سے گمند پیدا ہوتا ویسے وی برم محق کا پرنام ہے دیوے گون مانوں کو اسور کے سمیب لے جاتے ہیں جبکہ ویکار اسے اسور سے دور لے جاتے ہیں تیرہ نمبر دیرہتا و نمبرتا جامک دو گونوں سے وقتی کی اسور سے سمیبتا بنی رہتی ہے دیرہتا و نمبرتا نامک دو گون جو ایسے ہیں دیرہتا و نمبرتا جس کے دوارہ منوسیٰ ہے جو اسور کے سمیب بنا رہتا ہے اہمکار سے مانوں میں وہ سارے لکشن آ جاتے ہیں جن سے وہ اپریے بن جاتا ہے اس لئے اہم باغ نہیں رکھنا چاہیے اندرہ نمبر افسور پریوک کرنے کا عارت یہ ہے کہ مجھ میں اتنی بھی عقل نہیں کہ میں انہیں سبدوں کا چین کر سکوں کوئی افسور بول رہا اس کا ملوش میں کوئی عقل نہیں سولہ نمبر اسور سے سہر و سنبند انبوک کرنے کا عارت ہے کہ آپ سبھی اچھاؤں سے پار جا چکے سترہ یدی ستیتہ و ایمانداری مجھے سہج لگتے ہیں تو پرماتمہ سے پریم بھی سہج پرابت ہو سکتا ہے اٹھارہ یدی وقتی اپنے نیتک ملیے کھو دیتا ہے نیتک ملیے کھو دیتا ہے تو مانو اپنا سب کچھ ہی کھو دیا اس لئے نیتک ملیوں کو کبھی بھی نہیں کھونے دینا چاہیے انیس اچھی ہے سچ پرتی یوگیتہ سوشت بناتی ہے پراند ایرشیہ ایک گھاتک روگ ایرشیہ کیا ہے گھاتک روگ کے سما پرماتمہ گھنوں کے ساگر ہے پرماتمہ کیا ہے گھنوں کے ساگر ہے یعنی آپ کسی ویکار کی اگنی میں جل رہے ہیں تو اس ساگر میں ڈپکی لگائی آپ کسی ویکار کی اگنی میں جل رہے ہیں تو اس ساگر پرماتما گنوں کا جو ساگر ہے اس میں آپ کو ڈپکی لگانے پڑے گی نیکسٹ مانسان کی اچھا سے دیئے گے لاکھ روپے کی تلنامی پریم و ایمانداری سے دیئے ایمانداری سے دان کیے گے مٹی بھر چاون کا ذکبت ہوتا بائیس آج جب مانوں کا نیتک پتن ہو رہا ہے تو کس چیز کو اچھا کھا جک سکتا چلتے نیکسٹ یعنی آپ اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال لے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا جونٹ کا پردہ سب سے خراب ہے چوبیس نمبر کیا میرے ویکاروں کا سطر ایسا ہے کہ میں پرماتما کا بچہ کہلانے کا ادھکاری ہوں اچھی سیدھی کسی میں کوئی ویسیسٹ یوگیتہ ہے اور اس کا پریوک برائی کے لئے کیا جاتا ہے تو وہی یوگیتہ کمجوری میں بدل جاتی ہے چبیس ایک اچھا سچ منوالا ویکتی دوسروں کی ویسیسٹہیں دیکھتا ہے دوسریت منوالا ویکتی ہے دوسروں میں برائی دیکھتا ہے جیدھی کوئی ویکتی اپنی باؤناوں کو چھپاتا ہے کیا اس کا کارن یہ ہے کہ اس کی باؤناوں میں کچھ گڑھ بڑی ہے آپ جتنا آپ دوسروں میں اوگن دیکھیں گے اتنا ہی آپ پر اوگنوں کا اثر پڑے گا اور کمجوریاں سنگرامک رو کی طرح ہوتی انتیس نمبر ہمیں اپنے گنوں کی ویسی مرتی ہو سکتی ہے پرنتک پرماتواں ہمارے گنوں کو کبھی نہیں بھولتے ارتات ہم ہمارے گنوں کو بھول سکتے ہیں لیکن پرماتواں ہمارے گنوں کو کبھی نہیں بھولتا ہے اس لئے کہا گیا ہے ہمیں اپنے گنوں کی ویسی مرتی ہو سکتی ہے بھول سکتے ہیں پرنتک پرماتواں ہمارے گنوں کو کبھی نہیں بھولتے تیس نمبر سیم کو سیدھ کرنے کا پریاض کیوں کیا جائے آپ کی نیدو سیدھا سے لوگ دوسرے لوگ سوٹائی سمجھ جائیں گے کیونکہ آپ سیم کو سیدھ کرنے کا پریاض کر رہے ہو اس کا ملاب سیدھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ یدی پیوترتا رکھو گے تو سیم کو سیدھ کرنے کا پریاض کیوں کیا جائے سیدھ کروئے مت کیونکہ آپ یدی نیدو سوٹائی سمجھ جائیں گے اس لئے کہا گیا ہے سیم کو سیدھ کرنے کا پریاض کیوں کیا جائے آپ کی نیدو سیدھا سے دوسرے لوگ سوٹائی سمجھ جائیں گے چلتے ہیں اکتیس نمبر میں جی ان میں کبھی کبھی ہم اتنی نکاب پہن لیتے ہیں کہ اصلی سکتی اصلی صورت پہچھانا ہی مشکل ہو جاتا ہے اصلی جو صورت ہوتی ہے اس سے نکاب کبھی کبھی پہن لیتے ہیں کہ اصلی جو صورت ہوتی ہے وہ پہچھانا مشکل ہو جاتا ہے بتیس آپ نے آج جو جونٹ بولا ہوئے کل آپ کو اپنا جونٹ بولنے کو مجبور کر دے گا اس لئے جونٹ نہیں بولنا چاہیے یہ تھی آپ کی پرتیباؤں اور گنوں کا دور پیوگ ہوتا تو اس میں صرف آپ کی ہی آنی اس لئے پرتیباؤں اور گنوں کا دور پیوگ نہیں کرنا چاہیے نہیں ہونے دینا چاہیے چوتیس یہ سچ ہے کہ ستیہ کا استیتو ہے چوتیس آپ بے سک کہیں کہ آپ جانتے ہیں پرند واسطکتہ آپ کی کرموں دوارہ معلوم پڑتی ہے ستیس پویتر فریم ساست سمندوں کا ادھار سنتیس سسٹ ویار سال انتہ سے برا ہوتا ہے جبکہ دوسری جو بے وار ہوتا ہے وہ ایک کیرتی کر ہوتا ہے ارتیس نمبر صداچاری بن جائیے کیا بن جائیے صداچاری بن جائیے آپ کامیوں سے مخت ہو جائیں گے جو بھی کمیاں ہیں آپ کے اندر کامیوں سے مخت ہو جائیں گے کیوں ہو جائیں گے صداچاری بننے سے کیسے ہوں گے تو صداچاری بننے سے چلتے ہیں نیکسٹ سویہم کی خوج کے لئے سویہم کے پرتی سچا بننا پڑے گا ہمیں اسرل ہونا چاہیے پرندو مرک نہیں ہمیں اسرل تو ہونا چاہیے پرندو اتنا بھی مرک نہیں ہونا چاہیے اکتار اس آپ کا سدویک سدویک آپ کا سدویک آپ کا اچھا مطر ہے اس کی بات پرائش سنی یعنی اپنے سدویک کی بات سنیے کیونکہ وہ ہی آپ کا اچھا مطر ہے چلتے نیکسٹ بھگوان کی اچھاؤں کو پرن کرنے سے ہماری اچھاؤں سکتا ہی پوری ہو جاتی تیانلیس بھگوان کا بچہ ہونے کا عرط ہے کہ ان کی ویسے اچھاؤں کو پرتیکس کرنا چوانلیس یہ دی آپ گلتی کر کے شیام کو صحیح سیدھ کرنے کا پریاز کرتے ہیں تو آپ تو سمیں آپ کی مرکتہ پر حصہ کرے گا کیونکہ آپ جونٹ بول کر کے صحیح ثبیت کرنا چاہتے ہیں تو سمیں آنے پر آپ کی مرکتہ پر سب حصہ ہیں گے اچھالیس یادی آپ اپنے من کے سنسیوں کو دور نہیں کرتے تو مانو آپ کی انسر کی بیماری کو بڑھنے دے رہے ہیں اس لئے من کے سنسیوں کو دور کرنا جروری ہے من میں جو بھی سنسیوں ہیں ان کو دور کرتے رہنا چاہیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی صلاح آپ کی جیون میں صرف کانٹے ہی بھائے گی بلکل صحیح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گلت صلاح دیتے ہیں تو گلت صلاح جو آیا وہ آپ کی جیون میں صرف کانٹے کے سمان کس کی سمان ہے کانٹے کے سمان تو گلت صلاح گرین نہیں کرنی چاہیے سیتہ لیس اپنے سہج سواباوک سوروپ میں رہیے یہ کچھ اور ہونے کا سوان کرنے سے کہیں ادھیک اچھا ہے اٹھا شیدی آپ کے سنکلپ شد ہے تو جو آپ سوچتے ہیں وہ کہنا تتھا جو آپ کہتے ہیں وہ کرنا سرل ہو جائے گا انچاس شیدی آپ ہمیشہ اونچی درشتی رکھتے ہیں تو آپ کا مستق سوتائی اونچہ رہے گا اچھا سرلتا میں مہن سوندری ہوتا جو سرل ویشتی کے سمیپ ہے دوستوں ویڈیو دیکھنے کے لئے دنیوال